تو وہ ہیں اتراکھن میں نہیں تھم رہا بارہ اور بارش کا کہہر کئی جلو میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے پرشاکشن نے جاری کیا الٹ اور نہیں تھم رہا قدرت کا کہہر پرشاکشن نے جاری کیا الٹ اور نہیں تھم رہا قدرت کا کہہر پرشاکشن نے جاری کیا الٹ اور رک رک کر بارش ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں پرشاکشن نے جاری کیا ہے الٹ اور رک رک کر ہو رہی بارش کی وجہ سے بار کا خطرہ لگاتر بنا ہوا ہے تمام علاقوں میں بار جیسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں لینڈ سلائیڈ اس وقت اتر پدش کے زب سے بڑی سمسیہ بنا ہوا ہے تو قدرت کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پورے اتراخن کے اندر ایک بڑا خطرہ آسمان سے برس رہا ہے آسمان سے برس رہی ہے آفتہ لینڈ سلائیڈ کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے تصویر آپ دیکھیں کس طرح سے یہ پورے علاقے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے سڑکے بہت چکی ہیں ٹوٹ چکی ہیں اور یہاں مصیبت بن کر سامنے آ رہی ہے تمام پہاڑوں کے تصویریں کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے خبروں میں آگے پڑھتے ہیں ایک بڑی خبر کا ذکر کرتے ہیں راجے کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہے ایس ڈی آر ایف جوان راجند رنات نے ایک اور کردی مان رچ دیا ہے یورپ مہادیب کی سب سے اوچھی چوٹی ماؤنٹ ایلبروس کو فتح کر لیا ہے ایسا کرنے والے اتراخن پولس کے پرثم پولس کربی بنے ہیں ترنگا لہرہ کر نمبر ون ریکارڈ بنایا سال دوزار ایک سے پولس میں سیवہ دے رہے عارکشی راجندر نات اور یورپ مہادیب کی سب سے اوچھی چوٹی پر ترنگا فیرانے والے بنے ہیں ایسا کرنے والے اتراخن پولس کے پرثم پولس کربی بن گئے ہیں تو لہرہ کر ترنگا انہوں نے نمبر ون کا ریکارڈ بنا دیا ہے اترانگا پولیس کے پہلے جوان ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ بنایا ہو تو ناجویندر نات نے یہ ریکارڈ بنایا راججے کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہے درادون پولیس کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہے ایس ڈی آر ایف کے جوان ہیں یہ راجویندر نات انہوں نے ایک اور کرتیمان رچ دیا ہے یورپ مہادیب کی سب سے اچھی پچوٹی ہے ماؤنٹ ایلبروس وہاں پر ترنگا فیرائیہ ایسا کرنے والے اترانگا پولیس کے پرثم پولیس کرمی یہ بنے ہیں ترنگا لہرہ کر نمبر ون کا ریکارڈ بنایا ہے تو ایس ڈی آر ایف جوان راجویندر نات یہاں ایک ریکارڈ بناتی نظر آئی یورپ مہادیب کے سب سے اچھی چوٹی ایلبروس کو فتح کیا اسپطال پہنچ رہے ہیں مریض اسپطال کے چلتے نہیں ہوں پا رہا ہے علاج ملنے میں تین سے چار زن لگ جاتے ہیں اور یہاں پر گندگی سے لے کر اسپطال کے چلتے یہاں پر علاج نہیں ہوں پاتا تین سے چار دیٹنگ میں کملتی ہے یہاں پر مریض کو اڑھانے کے لیے یہ دیکھیں گدو کس تھی تھے یہاں پر علاج کیا جائے یہ بڑا سوال ہے گائنگی بنا چار کی مریض یہاں پر ہیں تو ایس کس طرح سے اسپطال چلتے ہیں خبر حل دوانی سے ہے جہاں پر ہائی کورٹ سے روانہ ہوئی ای کورٹ موبائل وینو اور مکہینہ آئیدیش نے ای کورٹ موبائل وینو کو ہری جھنڈی دکھائی پتھارا گھڑ چمپاوت اترکاشی ٹیری چمولی جلو کے لیے روانہ ہوئی ہے اب جلد ہو سکے گی یہاں سنوائی تو پتھارا گھڑ چمپاوت اترکاشی ٹیری چمولی جلو کے لیے روانہ ہوئی ہیں حل دانی کی تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر اب جلد سے جلد سنوائی ہو سکے گی مکہینہ آئیدیش نے ای کورٹ موبائل وینو کو ہری جھنڈی دکھائی یہ ای کورٹ موبائل وین رہیں گی جو کی جرے سے زرہ ماملوں کو تتکال نپٹانے کے لیے پرحاصلت رہیں گی ہائی کورٹ سے یہ روانہ کی گئی مکہینہ آئیدیش نے ہری جھنڈی دکھا کر انہیں روانہ کیا تو ای کورٹ موبائل وینز کو یہاں پر ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے پیتھارا گھر چمپاوت اتترکاشی یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں سے انہی روانہ کی گیا ہم راجی سرکار سے اور مانگ کریں گے کہ وہ ہمیں شیس جو آٹھ جلے بچے ہیں ان کے لیے بھی جلدی سے جلدی موبائل وین اپلوپ تکرا دیں اور راجی سرکار کی طرف سے پورا یہ سکار آتمک ہمیں سنکیت دیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے جو شیس آٹھ جلے ہیں بچے ہوئے ان کے لیے بھی موبائل وین اپلوپ تکرائیں گے جس سے ہم لوگ سچل نیائل ہے جو ہماری آشپرارم ہو گئی ہے وہ پورے راج میں لاغو ہو سکے کتنا فائدہ ملے گا اور سنکھیا بھی بلانے کی کوشش سرکتے ہیں فائدہ تو اس کا بہت ہے کیونکہ اگر کرونا آتا ہے دوبارہ سے تو اس سمیں بھی لوگ نیائل ہے نہیں آ پاتے ہیں تو اس سمیں ان کی گواہیاں موبائل وین کے مادیم سے ہم ریکارڈ کر لیں گے اور دوسرا جو ہمارے ساکشی ہیں مائلائے ہیں بچے ہیں ان کو بھی لاب ہوگا اس کا کہ وہ لوگوں کو اتنی دور سے جو ہے بھوکولک پرستیتیاں وشاں میں نیائل ہے نہیں آنا پڑے گا اور یہ کوٹ جو ہماری موبائل وین ہے اس کے مادیم سے ان کی گواہی انکت ہو جائے گی ہاں آگے ہمارا یہ ویچار ہے کہ تیرے جلے میں ہم جو ہے ہر جلے کے لیے دو سچنے آئے لے تو مہین کے دانہ دھام میں ہوا ویسفورٹ گلیشئر ٹوٹنے کا بڑا خطرہ ویسفورٹ کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے نرمال کاریو میں ہو رہا بھاری بھر کم اور آپ کو بتا رہے ویسفورٹ کو ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے دوزہ تیرہ میں اسی علاقے کے اندر ایک بڑی ترازدی دیکھی گئی تھی اور اس ترازدی کا خطرہ ایک بار پھر سے یہاں پر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ نرمال کاریو میں ہو رہے بھاری بھر کم ویسفورٹ کو کے پرائیوک کو لے کر پروہیتوں کی طرف سے اس کا ویرود کیا گیا ہے تو گلیشئر ٹوٹنے کا ایک بڑا خطرہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ویسفورٹ کا ویڈیو بھی ویرل کیا گیا ہے تو دیبھومی لائیب میں فلال کے لیے بس اتنا ہی ہیں آگے بھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے رکھتے رہیے انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ